اسلام علیکم فرانرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور سکن بہت زیادہ ڈھلو چکی ہے میری گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اور اس کی وجہ سے سکن بہت زیادہ ایز سے پہلے آپ لوگ یہ والا فیشل جو آج میں کرنے والی ہوں آپ نے مگوا لینا ہے تاکہ آپ کی سکن جو ہے نا ایز سے پہلے بہت زیادہ برائٹ ہو جائے اور میں بھی ایز سے پہلے ایک دفعہ کر رہی ہوں اور پھر ایز سے ایز کے قریب ایک دفعہ کروں گا یہ ج اورگینک کا پرائٹننگ فیشل ہے جو کہ آپ لوگ ایزی لی مگوا سکتے ہیں ان کی آن لائن ویب سائٹ سے اگر آپ نے مارکٹ سے بھائی کرنا ہے تو یہ آپ کو فیک ملے گا آپ کو ان کے ورسپ سے یا آپ کی ان کی آن لائن سے ہی انسٹراغرام سے ہی آپ بھائی کر سکتے ہیں یہ جی سب سے پہلے ان کا وائٹننگ فیرنیس جو ہے نا وائٹننگ لیمن فیس واش ہے جس کے اندر ایکسٹرا ڈیپ کلینزنگ والی اور آئل کو کنٹرول کرتا ہے رموو بلیک ہیٹس کرتا ہے اور ڈارک سپورٹ کو بھی رموو کرتا ہے یہ بہت افیکٹیو ہے اور بہت ہی زبردست ہے آپ لوگ دیلی یوز میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں جن کے بلیک ہیٹس ہیں اور پھر جی دوسرے نمبر پہ اس کے ساتھ کٹ کے اندر ہے جی ویٹامن سی برائٹننگ انٹی ایجنگ فیشل کلینزنگ ہے اور یہ جی آپ یہ بھی آپ ویک میں ایک دفعہ یوز کر سکتے ہیں پھر جی اس کے بعد جی وائٹننگ فیس سکرب ہے جو بلیک ہیٹ رموور ہے اور یہ میں نے پہلے بھی یوز کیا ہوا ہے یہ بہت ہی زبردست ہے اس کے بعد جی ان کا فیس مساجر ہے یہ جی ویٹ سویٹ آلمنڈ آئٹ اینڈ ویٹامن ای کے ساتھ ہے بی فائف اس کے اندر مجود ہے اور یہ جی بعد میں یہ جی کلی مارکس ہے ویٹامن ہربل ایکسٹرا کے ساتھ ہے ان کا جی کلی مارکس یہ جو ویٹامن جو والا جو فیس واش ہے میں نے پہلے جو یہ ساتھ میں یوز کیا ہوا ہے وائٹننگ فیس واش اور یہ تھا ملک منی ہنی والا ہنی کے ساتھ تھا یہ بھی بہت اچھا رہا ہے میرے بچے بھی یوز کرتے رہے ہیں میں بھی یوز کرتی رہی ہوں لیکن اس دفعہ میں نے جیسے کہ سمر ہے تو میں نے یہ لیمن والا مگوایا ہے جو کہ آئل کو کنٹرول کرے گا پسینہ میرا کم آئے گا تو ونٹر میں میں نے یہ والا یوز کیا تھا یعنی کہ ساری سردیاں اور اب جی ہم اس کے ساتھ میں آپ کو پوری آج آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اپنی ڈیپ جو ہے فیشل کر کے دکھانے والی ہوں آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے یہ فیشل اگر آپ ٹونٹی تھری فیفٹی میں آپ کو ملے گا اور اگر آپ یہ فیشل ایک بائی کر لیتی ہے تو آپ کی فوری فیملی سے یوز کر سکتی ہے آپ کے ہزبنڈ سے یوز کر سکتی ہے آپ کے بچے ٹین ایج بچے آپ کی بیٹی اور کوئی آپ کی فیس کے اوپر رنکل نہیں آئیں گے آپ کا فیس بہت زیادہ برائیٹ ہوگا آپ کے بچوں کے سکین کے اوپر اگر چھوٹے چھوٹے پیمپلز ہو جاتی ہیں آپ کے بچوں کے اور گرمی دانے نکلاتی ہیں تو ان سے بھی یہ ریکاور ہوں گے جیسے کہ آپ اپنے واش روم کے اندر رکھ دیں تو ایزی لی بچے بھی یوز کر لیں گے ہزبنڈ بھی یوز کر لیں گے آپ بھی یوز کر لیں گے اور یہ پورا اگر آپ ساری فیملی یوز کر رہے ہیں نا تو یہ ٹو منتھ آپ کی یہ کٹ چلے جاتی ہے اور ٹونٹی فائی فنڈ میں اگر پوری فیملی یوز کر رہی ہے تو میں کہتی ہوں کہ سب سے بہترین چیز ہے اب ہر روز تو ہم ہر وقت تو ہم ریمڈیز وغیرہ نہیں کر سکتے یہ سٹیپ ٹو میں جو ہے اب میں کر رہی ہوں جی ویٹامن سی والا فیشل کلینزر اور اچھے طریقے سے اپنے اپنی سکین کو کلینز کرنا ہے اور جیسے کہ میری پیمپلز والی سکین ہے اگر میں کوئی بھی ایسی چیز لگا لیتی ہوں نہ کہ کوئی بھی غلط چیز تو میری سکین کے اوپر پیمپلز نکلات جاتا ہے اور نیکس ڈے ہی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ چیز لگائی تھی اس چیز کی وجہ سے میری سکین کے اندر پیمپل نکل آیا ہے تو اس وجہ سے میں بہت میری سکین سینسٹیو ہے اور مجھے بہت چیزیں دیکھ اور چوائس کر کے سکین کے اوپر لگانی پڑتی ہے تو یہ جی ان کا جو ہے سکرب ہے اور سکرب کے اندر جو پارٹیکل ہیں وہ بھی اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں اور یہ بلیک اٹ کو رموو کرتا ہے اور بہت سوفٹ آپ کی سکین کو کرتا ہے اور یہ جی اور سب سے بڑی بات اس کی ان کی جو میڈ ہے نا یہ فارمولا میڈ بائی جرمنی کا فارمولا ہے اور بہت زبردست فارمولا ہے اور اس میں جی ایکوا وارٹر ایلو ویرا ایکسٹرا پیا سیٹس ویٹامن اور یہ ساری چیزیں اس سکرب کے اندر مجود ہیں اور یہ دیکھ لیں جی اب کی سکین کو ابھی اتنا میری سکین کو اتنا سوفٹ کرتا ہے اکثر میری سکین بہت زیادہ ڈرائی ہو رہی ہو گندی ہو رہی ہو میک اپ کے ساتھ بھی ہو رہی ہو تو میں یہ صرف واش روم میں میں نے رکھا ہوتا ہے تو میں فٹا فٹ سے صرف یہ سکرب کرتی ہوں فیس واش کرتی ہوں اور میری سکین اتنی نیٹ اینڈ کلین ہو جاتی ہے آپ ٹو سٹیپ سے بھی اپنی فیس کو کلین کر سکتے ہیں اور صاف سترہ کر سکتے ہیں تو صرف آپ کے پاس یہ ایک کٹ ہونی چاہیے ہر وقت ہم گریلون اس کے نہیں کر سکتے کسی وقت ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم فٹا فٹ سے کوئی ایسی چیز ہو جسے ہماری سکین جو ہے نا صاف ستری ہو جائے تو بچے بھی یہی چاہتے ہیں اور سب ہی یہ چاہتے ہیں تو اس ل بسیم میں رکھیں اور اپنی سکین کو برائٹ کریں اپنی سکین کو کلین کریں اور یہ جی اب میں نے یوز کیا ہے مساج کریم یہ مساج کریم آپ جو ہے ویگ میں دو دفعہ یا تین دفعہ رات کو سونے سے پہلے کریں گے یہ آپ کی سکین کے اندر اتنی شاہن آئے گی پر کرنا آپ نے گرمی میں نہ ای سی میں بیٹھ کے کرنا ہے آپ نے سردیوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اس کے اندر کیونکہ اس کے اندر آملہ ہے اور شہت ہے اس کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ گھرم ہوتی ہیں تو آپ نے تھنڈی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے مساج کریں صبح آپ دیکھئے گا کہ آپ سکن کے اندر کتنا گلو آیا ہے تو اب جی یہ کلی مارکس ہے جو کہ ہمارے اوپن پورس ہوئے ہوئے ہیں اب جو اسے شلنگ کرے گا تاکہ پیمپلز نہ لکھ لے اور سکن کو تھنڈا تھنڈا کرے گا اور یہ بھی بہت ہی زبردست ہے اس کے اندر ویٹامن اینڈ ہربل ایکسٹرا ڈالا ہوا ہے انہوں نے جو کہ آپ کے بلیک ایٹس کو بھی ریموو کرتا ہے میری سکن تو اس سے بہت سوفٹ ہو جاتی ہے میں منت میں دو دفعہ یوز کرتی ہوں یہ فیشل اس طرح ہی حالانکہ میری ایکنی والی سکن ہے تو ونہ جیسے واش روم میں پڑا ہوتا ہے تو میں اکثر ہی کر لیتی ہوں تو تھوڑا تھوڑا یعنی ڈیلی سارا نہیں کرتی لیکن تھوڑا سا یہ جی ایشا اورگینکہ اس کے بعد ٹنٹ لگائیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ میری سکن کے اندر کتنی برائٹنس آئی ہے اور کتنا ڈیفرنس آئی ہے شروع میں اور انڈ میں کہ پہلے سکن کتنی ڈل تھی اب ایس سے پہلے آپ لوگوں نے یہ فیشل مگوہ لینا ہے اور آپ لوگوں نے ایک دو تین دفعہ ٹرائی کر لینا ہے تاکہ آپ کی سکن کے اندر گلو آجے شائن آجے اور سارے کہیں بھئی واہ واہ کتنا زبردست آپ کی سکن کتنی پیاری ہوئی ہوئی ہے تو یہ تھی آج کا چھوٹا سا ریویو اگر آپ نے یہ ساری چیزیں بائی کرنی ہے تو ان کے انسٹراغرام پہ چل جائیں یا ان کے ویٹس اپ نمبر پہ چل جائیں اوکے جی اللہ حافظ